ارفا کریم رندہوہ دنیا کی عمر میں یعنی دوہزار چار میں مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کر کے فرمیشن ٹکنالوجی میں ایک تحرکہ مجھا دیا ارفا کریم رندہوہ نے دنیا کی کم عمر ترین مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا عزاز حاصل کیا اس سے دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا اس سے دنیا میں یہ پیغام گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ارفا کریم رندہوہ جب بل گیٹس سے ملیں تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کا دوسرا رخ ہے ارفا کریم کو پاکستان کے دوسرے چہرے کا نام دیا گیا ایک روشن چہرے کا نام ارفا کریم رندہوہ مایکروسوفٹ کارپوریشن کی دعوت پر جولائی دوہزار پانچ میں اپنے والد کی حمراہ امریکہ گئیں جہاں انہیں دنیا کی کام عمر ترین مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کی سند دی گئیں کمپیوٹر کا نام لیں تو ہمارے دماغ میں بل گیٹس کا نام بھی آتا ہے بل گیٹس کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو غصت دی آسان بنایا عام افراد تک اس کی رسائی ممکن ہوئی بل گیٹس دنیا کے امید ترین افراد میں سے ایک ہیں وہ شخص کے جس کی زندگی میں بہت مسروفیت ہے اس نے ارفا کریم سے دس منٹ ملاقات دی ارفا کریم کی حوصلہ افضائی کی کہا جاتا ہے کہ ارفا کریم سے زیادہ بل گیٹس اس سے متاثر ہوئے اس ملاقات میں بل گیٹس نے ارفا کریم کو دنیا کی کم عمر ترین میکرو سوفٹ سارٹیفائیڈ اپلیکیشن کی سند اتا کی یہ نہ صرف ارفا اور اس کے والدین بلکہ پورے پاکستان کے لیے فہر کی بات تھی اس ملاقات میں بل گیٹس نے ارفا کریم کو کہا اوہ تو یہ بھی پاکستان کا ایک چہرہ ہے کہ تمہارے جیسی لڑکیاں بھی وہاں ہیں ورنہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ وہاں لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ارفا نے بڑے اعتماد سے بل گیٹس سے کہا پاکستان کا بس یہی چہرہ ہے یہ تھی ارفا کریم پاکستان کا چہرہ یہ ایک بہت بڑا عزاز تھا ارفا کریم نے بل گیٹس کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اس کے علاوہ دبائی میں انفرمیشن ٹیکنالوجی ماہرین کی جانب سے دو ہفتوں کے لیے انہیں مدعو کیا گیا جہاں انہیں مختلف تمغہ جات اور عزازات دیئے گئے ارفا کریم نے دبائی کے فلائنگ کلب میں صرف دس سال کے عمر میں ایک تیارہ اڑایا اور تیارہ اڑانے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ارفا کریم کو دو ہزار پانچ میں ان کی صلاحیتوں کے اطراف میں صدارتی ایوارڈ مادر ملت جناح تلائی تمغے اور سلام پاکستان یوت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا صرف دس سال کے عمر میں انہوں نے پرائیڈ آف پرفارمس بھی حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کے لئے عمر لگ جاتی ہے مایکروسوفٹ کی بارسلونہ میں منقضہ سن 2006 کی تقنیقی ڈویلپر کانفرنس میں پاکستان میں سے صرف ارفا کریم کو مدعو کیا گیا پوری دنیا میں پانچ ہزار سے زیادہ مندوبین میں سے پاکستان کروشن چہرہ صرف ارفا کریم تھی یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا عزاز تھا ارفا کریم ملک و قوم کا فخر تھی اس نے سوڑا سال کے عمر میں وہ سب حاصل کر لیا تھا جو کرنا تھا پوری دنیا میں اپنا سکہ منوا لیا تھا اور پوری دنیا کے سامنے ملک و قوم کا خوب نام روشن کیا پاکستان اور اہل پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا 22 دسمبر 2011 کو ارفا کریم گھر پر ہی تھی جب انہیں دورہ پڑا ان کو فوری طور پر سی ایم ایچ ہاسپیٹل منتقل کیا گیا وہاں ان کو دل کی تکلیح بھی شروع ہو گئی جس کی شدت سے وہ قومے میں چلی گئی دو جنوری 2012 کو بل گیٹس نے ارفا کریم کے والدین سے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ارفا کا علاج اپنی زیرنگرانی امریکہ میں کروانا چاہتے ہیں بل گیٹس کے ہی کہنے پر امریکی ڈاکٹرز کا پینل بنا جو ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے پاکستانی ڈاکٹرز کی رہنمائی اور معاملت کرتے رہے نو جنوری 2012 کو ارفا کی طبیعت کو اسمبلی لیکن عارضی طور پر ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا تھا وہ 2012 میں 26 دن قومہ میں رہنے کے بعد 14 جنوری کو بروز ہفتہ لاہور کے سیمچہ سبتال میں اللہ کو پیاری ہو گئی جنوری 2012 کو دس بجے شب پاکستان کے تمام چینلز پر یہ افسوسنا خبر نشر ہو رہی تھی اور پورا پاکستان صدمے سے ڈھال تھا کچھ لوگ مر کر بھی عمر ہو جاتے ہیں ارفا ان میں سے ہی ایک تھی مایکروسوفٹ ٹکنالوجی میں جو ارفا کریم رندھاوہ کی دسترست تھی اس کو راج تحسین راج عقیدت پیش کرتے ہوئے حکومت نے بعد از مرگ لاہور کے ایک پارک اور کراچی کے آئیٹی سینٹر ارفا کریم کے نام سے منصوب کر دیا علاوہ ازی ان کے گاؤں کو بھی ارفا کریم کا نام دیا گیا کارنل عبدالکریم رندھاوہ ارفا کریم کے والد جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے جو ایک آرمی افیسر ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک راستہ دکھایا کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر دفاع ارفا کریم جیسے بیٹیاں ہیں جن سے دنیا کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ واضح ہوتا ہے موسیقی موسیقی